اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور یہ جو پیزا کے ساتھ میں نے اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کی ایک رات پہلے ہم نے پیزا بنگوایا تھا اور نیکس جنہیں بھی ہم بریکفاسٹ کہلیں بریکفاسٹ دونہی بارہ ایک بج گیا تھا ناشتہ کرتے کرتے تو یہ ناشتے میں ہی میں نے گرم کر لیا تھا پیزا رات کا بچہ ہوا تو کبھی کبھی ایسے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ لے ٹوٹھیں اور ایسے جو رات کا بچہ ہوا کوئی بھی کھانا خاص طور پر پیزا مجھے تو بہت اچھا لگتا میں کھا لیتی ہوں اور کافے بھی میری آج باہر سے ہی آئی تھی آج میری ہسپنٹ پہلے باہر گئے ہوئے تھے تو وہ میرے لیے کافے بھی لائے مجھے بڑھ کر جنگ کی کافے پساند ہے تو یہ کافے پی رہی ہوں ساتھ پیزا بچوں کے لیے بھی گرم کی ہے اور اس کے بعد یہ میچ چل رہا تھا سعودی ارابیہ اور پولینڈ کا ہی تھی تو یہ بچے دیکھ رہے تھے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد کام شام کی ہے گھر کا سفائی اور پکانے کا کچھ ارادہ کی ہے کہ کیا پکانا ہے سمجھ نہیں آتی ادھر پکانے کی اور ویسے بھی بلیک ویک کا آج ہم جلے گئے ہیں پوکو کیونکہ ادھر بھی کافی سنا تھا کہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ لگ گئے ہیں تو میں نے کہا چلو آج ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں گئے یا ہم پوکو ہی چلے جاتے تو میں پوکو بھی ہوا دی مجھے ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے پوٹ وغیرہ چاہیے تھے تو میں نے کہا چلو ادھر سے دیکھتی ہوں اور میری جو ایک ایک فغانی فرنڈ تھی اس نے بھی مجھے پتایا تھا کہ ادھر سے اس نے لیا اور اس کے دیکھتی ابھی تا خراب نہیں ہوئی اس کا اچھا یعنی کہ نون سٹک کا پوٹ اچھا رہا ہے تو وہ میں ادھر سے لینے کی تو واقعہ وہ ڈسکاؤنٹ پر بھی لگا تھا فیفٹی اوئرہ کا ایک مل ہے ٹوانٹی ایٹ سینٹی میٹر والے میں جو سائز یعنی کہ مجھے چاہیے تھا تو کافی زیادہ مزا ہے ادھر گھومے پھیرے ہیں جو آئے گی ہے لوگ کو دیکھا اور اتنا راش جیسے بلیک فرائدے کے نام پہ لوگ سمجھے چیزیں فری ہی لگی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تھوڑے پرسنٹ ہی ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کافی کم ایسی چیزیں جن کے اوپر فیفٹی پرسنٹ یا اس طرح کے سی دسکاؤنٹ ہوتے ہیں تو ہم نے پوکو اوگرہ پھیل دی ہے اور اب گھر جا آرے بچوں کے لیے آئسکرم لی ہے میک ڈالرنڈ سے موسیقی کم کھانے کا فیسے اپنا ہی مزا ہے اور یہ جو ٹریز ویڈاوڈ لیوز یہ بلیو می مجھے اس طرح سے بہت بورے لگتے ہیں اور میرے ایسے لو سا فیل ہوتا ہے ان درختوں کو دیکھ کے کبھی یہ گرمیوں میں اتنے پیارے لگتے ہیں گرین فریش اور جب یہ ونٹر یہ اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو بہت دل کو کچھ ہوتا ہے انہیں دیکھ کے اور یہ والا ایک میں نے کڑائی سمجھ کڑائی ٹائپ اس میں چیزیں فرائیو گیا رہا کرنے میں اس شیپ کے بورڈ میں بہت ازیو ہوتا ہے یہ میں نے ادھر فیفٹین ہورو کا لگا تھا میں نے یہ کیے لے لیا اور یہ والی دیکھ چیز جو میں نے لیے یہ میری فرینڈ نے مجھے بتائی تھی کہ اس نے کافی ٹائمز پہلے لی تھی اور ابھی تک یوز کر رہی ہے اور اس کا نون سری خراب نہیں ہوا چل میں نے کہا لے لیتی ایک دفعہ ٹائے تو کر کے دیکھتی ہوں اور یہ واشیوم کے لیے ساتھ میں نے ایک کٹن لیا تھا اور یہ دو تین چیزیں لیئی تھی چھوٹی چھوٹی اس کے علاوہ کروکری کی کچھ چیزیں لیئی تھی یہی زیادہ تھی میری شاپنگ اور اس کے بعد بچوں کو بھوگ لگی تو پاپکن بنا کے پہلے لڑکوں کو دیئے اور اس کے بعد میں بناوں گے آلو اور بینگن کے جو پھوڑے کہہ لیں وہ بیسن لگا کے جو بناتے ہیں تو موسم کیونکہ ادھر ایسا تھا تو پھر میں نے کہا چلو یہ بنا لیتے ہیں روز روز روٹی اس تک کی چیزیں بھی بچے شوک سے نہیں کھاتے تو یہ سیمپل اور ایزی اور کوئک ہے تو یہ بناتے ہیں اور ان کے لیے میں نے نا اندازے سے ڈیڑھ کپ تقریباً ہوگا بیسن جو لیا اس میں نمک مرچ اور یزیرا سکھا دنیا جو مسالے وہی ڈالنے لیکن سوکھی میتھی نہیں ڈالنے سارے کہتے ہیں تم لوگ بہت زیادہ سوکھی میتھی یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو کھاؤں گی کہ ہم آپ کی طرح نا لکی نہیں ہے کہ روز روز فریش دھنیا اور فریش میرچ چیزیں ہمیں ملیں تو اس لیے سوکھی میتھی ایڈ کرنے کا ایک فلیور کا بھی ہوتا ہے اور ایک تھوڑے سا کلر کے لیے بھی اور ویسے بھی سوکھی میتھی کہ ٹیسٹ بورا تو نہیں لگتا اگر آپ ہار کھانے میں بھی ڈال لیتے ہیں تو بورا نہیں لگتا ہاں کچھ چیزوں میں نہیں بھی اچھا لگتا لیکن یہ ہے کہ جو ریگولر ہماری سبزیوں کے ساتھ دالو کے ساتھ وہ اچھی لگتی ہے تو یہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہوں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے تو یہ میں نے فوق کے ساتھ کرنا فوق کے ساتھ کر لیں اگر آپ پہلے بیسن چھان لیں گے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ نہیں بھی چھان دینا تو اگر آپ کو پتا کہ آپ کا بیسن فریش یا صاف ہے تو پھر آپ اس طرح اس کو وسک کے ساتھ بھی کریں تو اس میں لمس نہیں رہیں گے اور اس میں آہستہ ساپ پانی ڈالیں اور اسے ایک بیٹر بنا لیں تھک سا بیٹر بنانا زیادہ آپ نے اس کو رنینی زیادہ پانی ایک ہی دفعہ ڈال کے رنینی کر لیں پھر وہ ورنہ آپ جو سلائسز پٹیٹوز کے اور بھی انجلز کے اس میں ڈیپ کریں گے تو سارا پھر وہ اتر جائے گا اس کے پاس تیہی نہیں کرے گا تو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے اس کو ویسے یہ بیٹر جتنا سپائسی ہوگا اتنے زیادہ چھم پکوڑے مجھے لگتے ہیں اس کے تو آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کو زیادہ مجھے یا سپائسیز پساند دیں تو آپ کام بھی کر سکتے ہیں میں نے ایسے پٹیٹوز راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں کارٹ لیا اور جو بیگن ہے یہ بہت بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس لئے کچھ تو میں نے جو سائیڈوں کے راؤنڈ شیپ میں کارٹ لیا دوسرے میں تھوڑے کٹ لگا کے اس طرح سے ویجز کی شیپ میں نے ان کو کارٹ لیا آپ ان کو ڈپ کروں گی بیٹر میں اور جب گرم ہو جائے گا تو اس میں فرائر کرلوں گی یہ بہت ایزی ہے لیکن بڑی مزے کے لگتے ہیں خاص طور پر وینٹرز وغیرہ میں اور جب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا بنائیں تو یہ ایزی اور اپشن ہے اور دوسری بات یہ تقریباً ہر ایک کو پسند دے بچے اور بھڑوں کو مجھے تو ایسے بہت پسند ساتھ میں دائی کی چٹنی جس کو کہتے وہ بناتی پلین والا تو اتنا مزے کا لگتا کچھ لوگ کے ساتھ بھی پسند کرتے لیکن مجھے پرسنلی وہ یوگرٹ والی چٹنی کے ساتھ زیادہ پسند ہے اور یہاں منان صاحب بھی آگئے میری ہیلپ کروانے کے لیے تو میں کہہ رہی تھی بٹا آپ نہ کرو کیونکہ آئل ہے تو پھر ڈر لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میری کڑائی ہے یہ جلدی خراب ہو گئی ہے پاکستان سے میں لائی تھی کیونکہ ادھر کڑائی مل جاتی لیکن اس طرح سے کھولی اور دیپ نہیں ہوتی ایسے وائٹ تو ہوتی لیکن دیپ نہیں ہوتی اور میں اس طرح بھی اس طرح کی جو فرائنگ پین ہوتے ہیں کڑائیا وغیرہ یہ میں سے بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے عادت ہے یہ سپون کے ساتھ کام کرنا دوسرے والے جو مجھے سے بے جان سے لگتے مجھے نا ڈر بھی لگتا کہ پلاسٹک ہے پتہ نہیں کیسے یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یوز کروں حالانکہ میں وڈن جو سپون ہے وہ یوز کر لیتی کھانا بکانے کے لئے لیکن فرائنگ میں میرا دل نہیں مانتا کہ میں پلاسٹک یا سیلیکون کے یوز کروں تو یہ یوز کرنے سے بہت جلدی برطن حراب ہو جاتے بہت ہی ٹیسٹی یہ پکوڑے بنے تھے اور ہم نے خوب انجوائے کیا اور آج میں وائس آفر مجھے پتہ میں کیسے کر رہی بار بار کوئی نہ کوئی ڈسٹراب مجھے کر رہا پہلے میری نیبر آگے بھی میں ہس پیڑ آگے تو بار بار مجھے وائس آفر کرنے میں آج اتنی پرابلم ہو رہی ہے لیکن چلے جی ہو گئی اور ہم نے خوب انجوائے کیا تھا اور چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہی بنانا بہت مشکل ہوتا جب ویکنڈ ہوتا خاص طور پر بچے آتے ان کے ساتھ کام ہوتے ہیں لیکن پی بی میں کوشش کر کے کچھ نہ شوٹ پر فیملی جب بچے ہوتا یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا اور یہاں پہ ہنی صاحب اپنے ریویوز دے رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے کچھ تو میں نے کار دی اور کچھ آپ انجوائی کریں گے اور لاش میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اور فیملی کو دعا میں آد دکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے بی 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 مجھے مزہ بی بی مزہ اندر جاؤ بی بی مسالا مسالا سالت ساویٹ ایٹھیں 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 تیسٹی چلو جائے کر رہا ایٹھیں 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 اچھے طریقے سے اور تیرے کام دے یہ بابو روکہ تیرے سٹائل یہ ہوت نہ ہوگی بایدھیں بایدھیں بایدھیں